بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس اور بلکم تو میرے یوٹیب چینل بائیالوجی میڈ ایزی سٹوڈینٹس آج ہم کلاس نائن کے چپٹر پور سیل اینڈ ٹیشیز کا ترڈ لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دو ٹرمینالوجیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور وہ ہے مینگنیفیکیشن اینڈ ریزیلوشن ایک ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہے مینگنیفیکیشن کہ مینگنیفیکیشن کیسے کہتے ہیں اور ایک ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس ریزیلوشن کہلائے گی کہ ریزیلوشن کیسے کہتے ہیں ریزولوینگ پاور آف آمائکروسکوپ مینگنیفائنگ پاور آف آمائکروسکوپ کیا ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں یہ ہوتے ہیں اچھا مینگنیفیکیشن مینگنیفیکیشن کا مطلب ہے کہ مینگنیفائی کرنا کیا کرنا مینگنیفائی کرنا کسی بھی اوبجیکٹ کا اگر ایکچول سائز ہے اس کو انگریز کر کے دکھانا اس کو ہم کیا کہتے ہیں مینگنیفیکیشن کہتے ہیں مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس یہ ایک مارکر ہے اس کو ہم مینگنیفائی کرتے ہیں تو اس کو ہم بڑا کر کے دکھا دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مگنیفائنگ لینز جب ہم استعمال کریں گے تو یہی مارکر جو ہے وہ ہمیں بڑھا کر کے دکھائی دے گا تو سیم مگنیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبجکٹ کو اپنے ایکچول سائز سے بڑھا کر کے دکھانے کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیفیکیشن پاور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مگنیفیکیشن تو مگنیفیکیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے ایک مایکروسکوپ کی وہ صلاحیت وہ ایبیلیٹی تو انلارج ایکچول سائز اف این آبجک کہ ایک ایکچول سائز جس آبجکٹ کا ہوتا ہے اس سے زیادہ انکریز کیا جائے اس پاور کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیفیکیشن کہتے ہیں جس کی ڈیفینیشن نکلیتے ہیں مگنیفیکیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مایکروسکوپ کی وہ ایبیلیٹی وہ صلاحیت جس کے ذریعے ایک آبجکٹ کا فار اگزامپل یہ ایک آبجکٹ ہے یہ ایک آبجکٹ ہے اس کے سائز کو مگنیفائی کیا جاتا ہے بڑھا کر کے دکھا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا یہ جو مگنیفائی کر کے دیکھائے گا لارج جو ہے وہ دیکھائے گا تو اس آبجکٹ کو لارج کر کے دیکھانے کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیفیکیشن کہتے ہیں ایک مایکروسکوپ کی مگنیفیکیشن پاور آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ایک ٹوٹل مگنیفیکیشن پاور آپ مگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے اس کو ہم ناپ سکتے ہیں ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں بائی ورٹ بائی ورٹ بائی دا کمبینیشن آف ابجیکٹیو اینڈ آئی پیس لینز یعنی کہ مائکروسکوپ میں دو لینز ہوتی ہیں ایک ابجیکٹیو لینز ہوتی ہے اور ایک آئی پیس لینز ہوتی ہے آئی پیس لینز وہ لینز ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے اور ابجیکٹیو لینز وہ ہوتی ہے جو کہ آبجیکٹ پہ پڑی ہوتی ہے اور ابجیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے ماگنیفیکہ کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں لینز کی اپنے اپنی مگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ایک ابجیکٹیو لینز کی ٹین پاور ہے اور آئی پیس لینز کی نئن پاور ہے تو اس کو ہم ملٹیپらائے کر لیں گے ینMenٹ ملٹیپلای بائی نائن تو نائنٹی جو ہے وہ ٹوٹل مگنیفائنگ پاور ہوگی اس مایکروسکوپ ہی تو مگنیفائنگ پاور آفا مایکروسکوپ کن بھی ڈیٹرمائنڈ بی دی کمبینیشن آف آئی پیس آنڈ آبجیکٹیو لینڈ آجا اگر ہم ایک مایکروسکوپ کی ٹوٹل مگنیفائنگ پاور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مایکروسکوپ جو ہے وہ کتنا ایک آبجیک کو بڑھا کر کے دیکھا سکتا ہے سکی لیے ہم کیا کریں گے کہ جو اپجیکٹیو لینڈ کی جو ہمارے پس مگنیفائنگ پاور ہوگی اور جو آئپیس لنڈ کی مگنیفائنگ پاور بھی انکو ملٹیپلائے کریں گے آپس میں تو یہ ان کا کیا آ جائے گا مگنیفائنگ پاور آ جائے گا اگر ہم اگر ایک آبجیکٹ ہے ایک مایکروسکوپ ہے اس کی جو اپجیکٹیو لینڈ ہے کیا ہے اپجیکٹیو لینڈ ہے اس کی جو مگنیفائنگ پاور ہے لیٹس اپوز ٹین ایکس اور اگر ہم آئی پیس لنز کی بات کرتے ہیں تو آئی پیس جو ایک مایکروسکوپ ہے اس کی آئی پیس جو لنز ہے اس کی پاور جو ہے وہ آل موسٹ آ لیٹس اپوز سکس ایکس کر لیتے ہیں تو ان کی کمبینیشن تو ہم اگر ان کی جو ٹوٹل مگنیفائنگ پاور معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل مگنیفائنگ پاور ایک مایکروسکوپ کی اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آئی پیس لنز اور جو آبجیکٹیو لنز ہے ان کو ملٹیپلائی کریں گے جو ٹوٹل مگنیفائنگ پاور ہوگی وہ کتنی ہوگی سکسٹی ٹائمز ہوگی یعنی کہ یہ ایک مایکروسکوپ ایک آر چیز کو جو ہے وہ سکسٹی ٹائمز بڑھا کر کے دیکھا سکتا ہے یہ میری ایک سپوزیشن تھی ایکزامپل جو تھی ایک اسی مایکروسکوپ کی اس سے جو ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ مگنیفائنگ پاور ہوتی ہے مایکروسکوپ کی لائٹ مایکروسکوپ کی فیفٹین ہنڈر ایکس ٹائمز ہوتی ہے اور الیکٹران مایکروسکوپ کی ٹو لیک فیفٹی تھاؤزن ٹائمز جو ہے وہ ایک چیز کو بڑھا کر کے دیکھا سکتا ہے اچھا یہاں تب تو مگنیفیکیشن کے بارے میں آپ کو ڈسکس کیا گیا کہ مگنیفیکیشن کیا ہوتی ہے آپ کو مگنیفیکیشن جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہوگی اب جو نیکسٹ ٹرمینالوجی کے szfore 1 iscernible jou и resolving power after microscope what is resolution یہ آپ سے short question میں پوچھا جاتا ہے کہ different shade between magnification and resolving power after microscope यا آپ کو simple जो है ان کی definition आपसे पوї जाती है कि what is the magnification and absorbing power after microscope سکوپ اچھا ریزولوشن کسے کہتے ہیں ریزولوشن جو ہے وہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کسی بھی مایکروسکوپ کی دے ایبیلیٹی آف آ مایکروسکوپ یہ وہ سلحیت ہوتی ہے مایکروسکوپ کی کہ to show to separately object یعنی کہ دو close objects جو ہیں وہ آپس میں ہو ان کو جو ہے وہ separate دکانے کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کیا کہہ لاتی ہے resolving power of a مایکروسکوپ کہہ لاتی ہے اچھا ریزولوشن کی definition کیا کہیں دے ایبیلیٹی آف آ مایکروسکوپ ریزولوشن کسے کہتے ہیں ریزولوشن پاور آف آ مایکروسکوپ کسے کہتے ہیں ریزولوشن کہتے ہیں کہ وہ مایکروسکوپ کی صلحیت جس کے ذریعے وہ دو close objects کو separate entity جو ہے وہ دکھا کر دکھاتا ہے مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل ہمارے پاس یہ دو ڈوٹس ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ ایک کے ساتھ جو ہے وہ connect ہیں but اگر ہم مایکروسکوپ کی ذریعے دیکھیں اور مایکروسکوپ کی ذریعے اگر یہ ڈوٹس ہمیں اس طرح نظر آئے یعنی کہ یہ دو ڈوٹس جو ہیں وہ آپ کو دو separate entities دکھا رہی ہیں ہمیں یہ جو دو ڈوٹس ہیں وہ ایک نظر آ رہا ہے just because of the closeness of this یعنی کہ اگر ہم مایکروسکوپ کی جگہ دیکھیں اور یہ دو objects کو الگ الگ دکھا دیں تو ایسی ability of a microscope کو ہم کیا کہتے ہیں resolution کہتے ہیں resolution کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنی high power کا picture ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم فار اگزامپل کیمرے سے کوئی فوٹو جو ہے وہ کینشتے ہیں تو اس جو کتنا clear image ہوتا ہے جتنا clearance ہوتی ہے image میں ایک ایک پورز جب دکھا رہا ہوتا ہے that is called the resolving power that is called the resolution اس کو ہم resolution کہتے ہیں کہ اس کیمرے کی high resolution ہے اسی طرح مایکروسکوپ کی بھی resolving power ہوتی ہے کہ وہ ایک object کو کتنا clear کر کے دکھا دیتا ہے کتنا صاف کر کے دکھاتا ہے وہ آپ کی resolution power کہلاتی ہے magnification کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو object کتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے اور یہ جو resolution ہوتی ہے وہ clear دکھاتا ہے یعنی کہ کوئی image جو ہے اس میں کوئی blurness تو نہیں ہے blur نہیں دکھاتا ایک image کو clear دکھاتا ہے جتنے بھی آپ اس کو zoom کریں zooming کریں تو وہ اتنا ہی clear ہوتا جائے that power of a microscope is called resolution کیا کہلاتی ہے resolution تو magnification اور resolution یہ دو جو ہے وہ important terminologies ہیں جو کہ microscope کے chapter میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور ایک short question جو ہے ان میں سے بن سکتا ہے اچھا hope آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی next lecture میں ہم microscope کی typeses کے بارے میں پڑھیں گے light microscope کے بارے میں پڑھیں گے اور electron microscope کے بارے میں discuss کریں گے آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنے next lecture میں ملتے ہیں